ہیلو ایوریون ای کامرس کے بزنس میں آنا چاہتے ہو آپ اپنی پروڈکٹس پوری دنیا کے اندر بیشنا چاہتے ہو تو میں کچھ ٹپس آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ ٹپس کو راپ کیجئے اپلائی کیجئے تو آپ یقینا ایک اچھے ای کامرس بزنس کا سٹارٹ لے سکتے ہو اس اچھے ای کامرس بزنس کو سٹارٹ لینے کیلئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ان منڈیوں کی تلاش کرنی ہے جہاں پر آپ کی پروڈکٹس بکتی ہیں مثال کے طور پر آپ کا گھر اویلیبل ہے اور اس گھر کے اندر ایک کمرہ اویلیبل ہے تو آپ اس کمرے کو بھی آپ اس نالیج ایج کے اندر اس گلوبل ایج کے اندر آپ اس کے اوپر بھی بزنس شروع کر سکتے ہو آپ اس کمرے کی اچھی سی تصویریں لو اور اس کو جو مارکٹ پلیسز ہے ہوتلز کے لیے گھروں کے لیے ائر بین بی کے اوپر آپ لگا لو اسی طرح آپ کوئی ہینڈی کرافٹ بناتے ہو آپ کوئی ہینڈ میٹ چیز بناتے ہو تو اس کی مارکٹ پلیسز ہے ایڈسی ڈاٹ کام آپ کے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ اوور سٹاک پڑا ہے یا آپ کسی ایسی فیکٹری کو جانتے ہو جہاں پر بہت سارا اوور سٹاک پڑا ہے یا تھوڑی سی بی گریڈ یا سی گریڈ پروڈکٹ پڑی ہے تو اس کے لیے بہترین منڈی ہے ای بے اسی طرح ایمازون ہے اور اس کے علاوہ بہترین منڈیاں گلوبلی اور ریجنلی مجود ہیں جہاں پر آپ اپنی پروڈکٹس بیچ سکتے ہو اور اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا اس کے لیے آپ کو اس پروڈکٹ کی اچھی تصویر کھینچنی ہے اس کی اچھی تصویر نیمنگ کرنی ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ پروڈکٹ جس ریجن میں آپ بیچنا چاہتے ہو اس ریجن میں کس نام سے جانی چاہتے ہو تو اس کے مطابق آپ اس کی ڈسکرپشن لکھو اس کیورڈ کو یوز کرو جس کے وہ آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہو اور آپ اس پروڈکٹ کو کسی بھی ریلیمنٹ مارکیٹ پلیسز کے اوپر لسٹ کر دو تیسری چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کو انیشل اس کی مارکٹنگ کیسے کرنی ہے تو آج سوشل میڈیا کے اوپر جب ہم نے ایک پروڈکٹ کی فوٹو ڈالتے ہیں یا ویڈیو ڈالتے ہیں وہ چند سیکنڈ کے اندر یا فیو منٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر وائرل ہو سکتی ہیں تو پھر ہماری پروڈکٹ پوری دنیا کے کسمر ساتھ کیوں نہیں پہنچ سکتی ہیں ہم کیوں اپنی پروڈکٹ جو ہے پوری دنیا یا اپنی سروسیز پوری دنیا میں نہیں آفر کر سکتے ہیں تو ہمیں اس چھوٹی سی آپ کو ہیزیٹیشن سے باہر نکلنا ہے اپنا کیمرہ پکڑیے اپنی پروڈکٹ کی تصویر اتائیے یا اپنی سروسیز بیشنا چاہتے ہو تو اپنی ایک ویڈیو پروفائل بنائیے اس کو اپورٹ پہ لگائیے اس کو فائیور کے اوپر لگائیے تو پوری دنیا کے اندر آپ اپنی سروسیز یا پروڈکٹ آفر کر سکو گے تو سوشل میڈیا کو آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے بعد جو چیز آپ کو روکتی ہے وہ ہے آپ کی کسٹمر سپورٹ عمومی طور کے اوپر ہم پاکستان کے اندر کسٹمر سپورٹ کے اوپر کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جب بھی ہمیں کوئی کمپلین کرتا ہے تو ہم لوگ اسے بولتے ہیں جی آپ اگلی دکان سے لے لو تو مجھے یہاں پر ہنری فورڈ کا ایک کوٹیشن یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسٹمرز کمپلینز اور بلیسنگ آف گاڈ کہ جو ہمیں کسٹمرز آتے ہیں کمپلینز کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کی عطا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ہم اپنی پروڈکٹ کو امپروو کر سکیں تو آپ کو کیا کر رہا ہے آپ اپنا ای بے سٹور لانس کر لیا ایمازان سٹور لانس کر لیا ایڈسی سٹور لانس کر لیا یا آپ نے اپنی انڈیپیننٹ ون پیج ٹو پیج بیسک ویب سائٹ بنا لی کامرز کی یا آپ کو فائیور ڈاٹ کام کے اوپر بیس پتیس دالر میں کوئی بھی بنا کے دے دے گا پروڈکٹس ٹریسٹ کی ڈسکرپشنز لکھی نیمنگ کی اور اس کے بعد پروڈکٹس کے آرڈر آنا شروع ہو گیا اور آرڈر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹاپ پریارٹی کے اوپر کسٹمر سپورٹ دینے آپ چیٹ سپورٹ کے جریعے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہر آنے والے ویزٹر کو کسٹور میں کنورڈ کر سکتے ہو آپ فون نمبر جو ہے آج امریکہ کا نمبر آپ پاکستان میں اپنے فون کے اوپر لے سکتے ہو واتس اپ کے اوپر واتس اپ کے جریعے اپنے کسٹمرز کو پرامٹ کسٹمر سپورٹ دے سکتے ہو اور اس کے علاوہ رائٹ ٹائن ای میل سپورٹ دو آپ ویدین ٹونٹی فور آپ کی ای میل جو ہے کسٹمرز کو ریپلائی کرنا چاہیے آپ کو سو یہ چھوٹی سی پریکٹیسز ہیں کسٹمر سپورٹ کی جو آپ کی بزنس کی کریڈیبیلٹی انگریز کرتی ہیں اور آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ آپ کے لانگ ٹرم پوتینشل کسٹمرز کے اندر ریپیٹیڈ کسٹمرز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو بہت اپورٹن بات یہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں آپ سے وہ آپ کی ریٹرن پالیسی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک دنیا کے اندر اس سے بہتری ریٹرن پالیسی کسی نے نہیں لکھی نہ بتائی جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی نے اپنا بیچا ہوا مال بغیر سوال کے واپس لے لیا تو میں محمد اللہ کا رسول تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں تو اگر کسی بھی صورت کے اندر آپ کا کہیں پر کسٹمر آپ سے کمپلین کرتا ہے اس کو پروڈیکٹ پسند نہیں آئی آپ اس سے نو کویسٹن آسک آپ اس سے بغیر کسی سوال کے واپس لے لیجئے پیمنٹ فل ریفرن کر دیجئے شیپنگ بھی ڈیڈیکٹ مات کیجئے میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے ہمیں جن جن کسٹمرز نے بہت شروع کے اندر تنگ کیا اور ہم لوگوں نے ان کے پیسے واپس کر دیئے انہیں کہا آپ پروڈیکٹ بھی رکھ لو کوئی بات نہیں یا ہم آپ کے لیے نئی پروڈیکٹ بنا کے بھیج رہے ہیں تو وہ پھر ہمارے ناصر وہ کسٹمرز جنہوں نے کمپلین کی وہ پرمنٹ کسٹمرز کے اندر کنورٹ ہو گئے بالکہ انہوں نے بہت سارے دوسرے فرینڈز کو یا اپنے فیملی میمبرز کو بھی ہماری طرف روٹ کیا آخری بات نالیج ایج کے اندر جو پاور ہے وہ نالیج ہے وہ انفرمیشن ہے ہر اس کانفرنس کے اندر ہر اس ویب سائٹ کے اوپر ہر اس پلیٹ فارم کے اوپر جائیے جہاں پر بدلتی دنیا کے جتنے سٹینڈرز ہیں جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنا بزنس اس کے مطابق ٹرانس فارم کر سکو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ آج جس دنیا کے اندر ہم زندہ ہیں اور جس دنیا میں جانا چاہتے ہیں اس کے تقاضے بلکل مختلف ہیں اور اگر ہم لوگ اسی صورت کے اندر سکسسفل ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان تمام پریکٹوسیز کو اڈاپٹ کریں جو آج دنیا کی بڑی بڑی کمپنی بڑے سکیل کے اوپر اڈاپٹ کر رہی ہیں تو یقینا ہمارا چھوٹا سا برینڈ انٹرنیٹ کے اندر کہیں پر بہترین اگزسٹنس کریٹ کر سکتا ہے تو آپ اپنی پروڈکٹ فائنڈ کیجئے اس پروڈکٹ کے پوٹینشل کسٹمر فائنڈ کیجئے ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنائیے سنگل پیج ویب سائٹ بنائیے یا ای بے ایمازون ایڈ سی بنانزا یا ای کریٹر کسی بھی مارکٹ پلیسز کے اوپر لگا کے وہ پروڈکٹ تسٹ کیجئے اس کی اچھی سی ڈسکرپشن لکھوائیے اس کی فوٹوز اچھی کھینچیے پلیس فوٹوز کافی مت کیجئے کسٹمر سپورڈ اچھی دیجئے اور ریٹرن پالیسی جو ہے بڑی اوپن ہونی چاہیے تو یقینا کچھ حرصے میں آپ ایک بہت زبردست ای کامرس برینڈ اسٹیبلش کر لوگے اپنی ایگزسٹنس کر لوگے اور ڈے بائی ڈے آنے والی دنیا کے اندر آپ کا جو یہ برینڈ ہوگا ایگزسٹنس ہوگی اس کی ویلیو بھی بیلڈ ہوگی اور آپ اینی ٹائم اس کو بیچ بھی سکوگے دنیا کے اندر بہت ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر اگر آپ چاہیں تو ایون اپنی ویب سیٹ کو بیچ بھی سکتے ہو تو یہ تھوڑی سی ٹپس تھی کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف آپ کو کوشش کرنی ہے تو آپ نولیج ایج کے اندر گلوبل ورلڈ کے اندر اپنا برینڈ بنا سکتے ہو ہوفولی یہ چیزیں آپ کو ہلپ کریں گی موٹیویٹ کریں گی اپنا برینڈ بنانے میں تو آئیے چلتے ہیں بہت سے برینڈ بنانے ہمیں بہت ساری پردکس پوری دنیا کے اندر بیچنی ہے تو آپ اپنا برینڈ بناؤ موسیقی